موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دو تاریخ اپریل کی 39 شبان 143 عجری آج ایک چھوٹا سا ریو لے کے ہیں اور وہ ہے پکٹ کے اوپر پکٹ کے شئر دیکھئے ابھی بہت سٹیڈی ہوئے 165.67 اور اس کی اس طرح ویڈیو ڈالنے کی کوئی وجوہات ہیں اور اس کی جو ویڈیو ڈالنے کی وجوہات ہیں وہ میں ابھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں مگر کمنی ہے جائے اس کو فلویڈ آپریٹنگ ٹرمنلز بنا رہی ہے بیو بل آپریٹنٹ ایڈٹر آفتر ویڈ کراچی پورٹر آفتر ہے تو اس کا ایک لیسنس ہے جو کہ دو ہزار تئیس میں ایکسپائر ہو رہا ہے تو سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہے اس کا لیسنس کی رینیو اگر نہیں ہوا تو پرابلم ہو جائے گا بھئی ایسی بات نہیں لیسنس کا جلدی رینیو ہونے والا ہے اس کے بارے میں میں بلکل انتصار آپ کو پکڑ لیتا ہوں دیکھیں اس کے پیاؤٹس بھی بڑے اچھے ہیں اس کے دیکھیں پیاؤٹس بھی بڑے اچھے ہیں اس نے نائنٹی پرسنٹ فائنل ڈیوڈنٹ دیا ہے پھر اس کے پر ورن نائنٹی سکس پرسنٹ انٹیرم ڈیوڈنٹ دیا ہے پھر ٹونٹی پرسنٹ انٹیرم ڈیوڈنٹ دیا ہے تو یہ ایک سٹاک ایسا ہے جو کہ ورث کیپنگ ہے لانگ ٹرم کے لیے اب ہم آتے ہیں وجوہات پہ کہ میں نے کیوں آج اس سٹاک کے بارے میں ڈالا ہے اس سٹاک کو اس وقت سے ڈالا ہے کہ ایک ہمارے نئے سبسکرائبر ہیں ماشاءاللہ بہت پڑے لکھے آدمی ہیں اور میرے خیال ہے کہ ان کی بھی جو ریسرچ ہے میں یہ نہیں کہوں گا مجھ سے بھی شاید زیادہ ہو مگر ان کی جو ریسرچ اس سٹاک پہ بہت زیادہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس کا جو میں نے پچھلے ویڈیو میں ڈالا رہا تھا کہ فلیف روڈ کم ہے تو انہوں نے اس کی وجوہات بریان کی ہے کہ اس کی جو فری فلوڈ کم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انویسٹرز جو ہیں یا شیئر ہلڈرز اس کی کنٹریکٹ رینویل کیلئے انزار کر رہا ہے جو کہ دو ہزار تیس میں ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اس کا جو کنٹریکٹ رینویل ہو جاتا ہے تو یہ تین سو بتیس ازار یا چھ پاک روپیز تک اس کا ڈیوڈنٹ چلا جاتا ہے تو ایٹ مینز کہ اس کمنی میں بہت زیادہ پوٹینچل ہے اپنے انویسٹرز کو پیویک کرنے کے لیے آگے انہوں نے لگتا ہے کہ اپنے ہوموک بہت اچھا کیا وہ کہتے ہیں سر کہ اگر آپ اس کو چار سال پہلے لے لیتے تو آج یہ فری ہے سٹاک آپ کے لیے اور یہ سٹاک آپ کو پیویک کرے گا اور اس میں بہت بڑا ہیڈنٹ پوٹینچل ہے اور میں تو یعنی کہ یہ جو ہمارے سٹاک کمباؤنڈر ہیں یہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ رینویل ملے اور یہ سٹاک کی پرائس جمپ ہو جائے اور شاید دو سو تیس اور دو سو ست ستر تک چلی جائے یہ یہ میرے دوست فرما رہے ہیں تو بہرحال ان کے موہ میں گھنشہ کر میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا کبھی بھی میں کیا سرائی کرتا ہوں تو پھر پکڑ لیتے ہیں آپ لوگ مجھے مگر ایک بات جو انہوں نے بہت اچھا کہی ہے کبھی بھی شیر مت خریدیں آپ کمپنی خریدیں کیونکہ شیر سے ادھر ہو چاہتا ہے کمپنی ادھر ادھر نہیں ہو چاہتا ہے اور ایک اور بہت پیاری بات کہی ہے جس کمپنی کے پر ایڈ کمپنی زیرو ہو یعنی اس کا گیرنگ ریشو زیرو ہو وہ کبھی بینکرپٹ نہیں ہو سکتی تو انشاءاللہ میں جلدی تھوڑا سا اس کو کرے دوں گا اور پتا کروں گا اس کا کنٹریکٹ کب رینو ہو رہا ہے تو انشاءاللہ آپ کو پھر میں بائی کال دے رہا ہوں پر پکڑ اس کو خرید لیجئے اس کو کسی وقت بھی لائسن رینو ہوا تو یہ اوپر چلا جائے گا ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی پلیز اپنے کمنٹ سے ضرور بتائیے گا تینکیو برادر آپ کو بہت بہت شکریہ سب دوستوں کے شکریہ سب بھائیوں کو شکریہ سب سبسکرائب کے شکریہ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اپنوں بہت خیال رکھئے دعوی میں یاد رکھئے والسلام و خاتم و نبیین جس کی ہر بائٹ میں ملے چوئی، ملکی، چوکلیٹی مزا اس میں سینٹر فیلڈ کریمل اور نوگٹین کی گوڈنیس ہے ارسیسٹیبل میچل جوبلی ایفی بائٹ بیٹس یو مانت مور